السلام علیکم دوستو ساتھیوں عزیزوں تنویر سے دیکھئے گا پر خلوص سلام کو بولو آج ہم دوبارہ آئے ہوئے خان صاحب کے پاس اور یہ آج بتائیں گے کس پلانٹ کے بارے ہیں بتائیں گے آپ یہ ڈسٹریڈیا ہے اس کا فال بنتا ہے نیچے کے طلب لٹکتا ہے تو اس کا بڑا پلانٹ بھی میرے پاس ہے مدر بھی ہے تو ہم نے کٹنگ سے تیار کیا ہے اس کو تو یہ کہاں کا پلانٹ ہے یہاں نظر تو نہیں آتے تھے یہ آلے پلانٹ تو یہ سیمی شیڈ میں ہے اس کو آپ کو کوکو چیپ کے اندر لگنا پڑے گا ساری کوکو چیپ ڈالی بھی ہے کوکو چیپ میں جلتا ہے یہ مٹی میں جلتا ہے اس کا بڑا پلانٹ بھی ہے وہ بھی دکھاتے آپ کو اور دوسرے یہ جو آپ نے یہ لگائے میں یہ بھی سیمی شیڈ کے ہیں یہ تو وہ ہے ماربل ہے مانی پلانٹ ہے یہ سارے جو ہیں سنی شیڈ والے ہیں یعنی کہ انڈارک سن لائٹ ہوتی ہیں انڈارک اور یہ والا یہ بھی وہ ہے انجو ہے انجو ہے جی اس اب آپ نے ہنگنگ میں لگتا ہے یہ سب ہنگنگ میں ہے اور یہ یہ نیون ہے یہ مدر ہے یہ مدر پلانٹ ہے اسی سے میں نے کٹنگ لے کے ماشاءاللہ کوئی چالک پچاس پلانٹ بنا دیا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے اور یہ آپ کٹنگ کس موسم میں لگاتے ہیں یہ اور سردی میں نہیں لگتا باقی آپ گرمی میں کسی بھی وقت لگایا اچھا اور یہ کٹنگ کے لیے کوئی خاص سوائل وغیرہ یا کیا میں کھالو مٹی میں لگا دیتا ہوں جب اس سے روش آ جاتی تو پھر ہم جو ہے اس میں کوکوچپ کو چینج کر دیتے ہیں کوکوچپ میں چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد کوکوچپ کے اندر ہی لگاو ہے اس میں ساری کوکوچپ بن گیا ہے جی کوکوچپ ہے اس میں یہ کونسا پلانٹ ہے یہ انچ پلانٹ کلایا جاتا ہے کونسا انچ پلانٹ اس کو انچ پلانٹ کہتے ہیں جو کی فیمبلی سے ہے یہ اچھا بڑا خوبصورت ہے یہ پورا ڈھک جاتا ہے یہ بلکل اس کی باول بنے گا یہ گرمی میں چلتا ہے یہ گرمی میں تھوڑا ساپ کو شیڈ پر رکھنا پڑے گا بہت تیز دوب سے بچانا پڑے گا سرزی میں آپ کئی میں اس کو رکھیں کہ چل جائے گا اور اس کو کس طرح پلپکیڈ ہوتا ہے یہ بھی کٹنگ سے برو ہو جاتا ہے کٹنگ سے ہو جاتا آسانی سے بہت اچھا لگ رہا یہ یہ دیکھیں ناظرین سب لگے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں اینگنگ میں تو آج تک کے لیے یہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تینک یو اللہ حافظ